اور دلوں کو بڑھدہ یعنی بلکل بھٹکانے کا کام یہ لوگ انجام دے رہے ہیں آپ لوگ سمر و تحمل کا مظاہرہ کرو میرا یہ کہنا ہے اور میں کہوں گا اور یہ بتاؤں گا یا کہہ لے کہ مسلمان غلط ہے میں پنڈیت ہوں مسلمان کو میں غلط کبھی نہیں کہوں گا کیونکہ اگر مسلمان نہیں ہوتے تو اس دن میرا گھر اجڑ جاتا اس گھردنگ میں اگر میں پھس جاتا تو میری موت پکی تھی مجھے مسلمانوں نے اپنے گھر میں پناہ دے کر کے رکھ کے بولا پنڈی جی آپ کہیں نہیں جاؤگے میرے گھر میں رہو گے جب اللہ سانت ہوگا تب رات کو آپ کو گھر چھوڑ جاؤں گا تین بلیٹ سے مجھے مولا جی نے اس کا دکان ہے دریال ایسٹور جا کر دیکھ لی یہ بجیر آواز میں بہت بڑی دکان ہے ہرسلر ہے میں اس کو مال کے آرڈر کے چکر میں اس کے آگیا ہوا تھا اب بتاؤ سر اگر ایک مسلمان آپ کی رکھا کر رہا ہے تو میں اسے غلط کیسے بول سکتا ہوں سنا آپ نے بھائی شیئر کر لو یا بھائی شیئر کر لو حقیقت بتائی جاری دنیا کو ساری دنیا دیکھنا ہے یہ کہ یہ لوگ کس طریقے سے الزام لگا رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر ایک آتنگی فلم بنا کر اور یہ ذہنیت انبقتوں کو دکھا کر ان کی ذہنیت خراب کی جاری یہ ایک سراسر ایک پروگرام کے تحت ایک منصوبے کے تحت ہوا اگرچہ ان کے پاس انسانیت نام کی ذریعی چیز ہے یہ گندگی دیشتے ختم ہونا بہت ضروری ہے اور آپ لوگوں کو یہ ایک چیز بتا دو مہیں اگرچہ وہ گودھرہ کے اوپر فلم ابھی تک کیوں نے بنی گجرات میں جس طریقے سے کٹا گیا معصوم بچوں کے گلے دبائی گئے معصوم بچوں کے سینے کٹے گئے جوان بچیوں کے سینے کٹے گئے گلے کٹے گئے اس کے اوپر کیوں نے بنی ابھی تک فلم اس کے اوپر بات کیوں نے ہوتی وہ بتایا کیوں نے جاتا تشمیر میں اگرچہ کچھ ہوا ہے تو حقیقت بالکل آلہ گئے وہاں پہ کرنے والے کوئی آور تھے لیکن نام مسلمانوں کا لیا جارہا اگرچہ ایک مسلمان خراب رہا مثال کی طور پہ ایک مسلمان خراب رہا تو ساری مسلمان برادری کو بتنام کیا جائے گا سارے مسلمانوں کو آتنگ کی بطلب بتائیں گے کون سے اس میں چھرے رہے تم لوگ انفقت ہو اور پجاری کا اور ایک مرتبہ سنو ذرا عزیز دوستوں میرے بھائیوں دبا کے شیئر کرو یہ ویڈیو ساری دنیا میں جانا چاہیے ہر ایک کو سچائی کا علم ہونا چاہیے سچائی یہ لوگ جو حرکتیں کر رہے ان کے پردے فاش ہونا چاہیے دیکھیں اور ایک مرتبہ سنو کہہ رہے کہ مسلمان غلط ہے میں پندیت ہوں مسلمان کو میں غلط کبھی نہیں کہوں گا کیونکہ اگر مسلمان نہیں ہوتے تو اس دن میرا گھر اوجر جاتا اس بردنگ میں اگر میں پس جاتا تو میری موت پکی تھی مجھے مسلمانوں نے اپنے گھر میں پناہ دے کر کے رکھ کے بولا پندی جی آپ کہیں نہیں جاؤگے میرے گھر میں رہوگے جب اللہ سانت ہوگا تب رات میں کو گھر چھوڑ کر آنگا تین گلے سے مجھے ملاجین ہے اس کا دکان ہے دریجہ لے سٹور جا کر کے دیکھ لی یہ وزیر آواز میں بہت بری دکان ہے ہرسلر ہے میں اس کو مال کے آرڈر کے چکر میں اس کے جا گیا ہوا تھا تب تک ادھر ہرلنگ مٹ گیا اب بتاؤ سر اگر یہ مسلمان آپ کی رکھا کر رہا ہے تو میں اسے غلط کیسے بول سکتا ہوں سنا آپ لوگوں نے ان کی کمظرفی کمینہ پن دیکھیا کس حد تک یہ لوگ گر چکے ابھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو اسی لیے مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے یہ لوگ گھنونی اور گندی حرکت کر رہے ہیں وہ ایک فلم بنانے والا بھی ایک آر ایسس کا چٹا ہے وہ نرسنگ آنن سرسوتی کا دوست ہے جو ہمیشہ دیش میں مسلمانوں کو مٹانے کی بات کرتا اسلام کو مٹانے کی بات کرتا آئیسے سنگی آتنگ کی آئیسے نسلِ حرام کی نسلِ نسل ختم ہو جائے گی اسلام جاہے اور بڑھتا جائے گا ساری دنیا میں اسلام کم نہیں ہوگا اور رہی بات یہ آتنگی سالے یہ گندی سونچ رکھنے والے یہ کینچ میں کوچ نہیں اکھار سکتے مسلمانوں کا لیکن ان کو یہ گندگی پھائلا کر یہ ذہنیں خراب کر کے یہ بھڑکاؤ باتیں کر کے حاصل کیا ہو رہا حاصل کیا ہو رہا آپ میرے کو یہ بتا دے یہ پنڈیتیں چاہے لیڈیز ہو چاہے جینز ہو ان سے پوچھا گیا جا کے ان سے معلوم کیا گیا کہ یہ کچھ کبھی ہوا تھا تو وہ لوگ نے کہا کہ بلکل نہیں جتنا ہو سکے مسلمانوں کی وجہ سے ان کی جانے بچے مسلمانوں نے ان کو اپنے گھر میں رکھا کھلایا پھلایا ہر چیز کی دیکھوال کی جب حالات خوابوں میں آگئے ان کو لے جا کے گھروں میں چھوڑا گیا اور یہ حرام کے بچے مسلمانوں کو ذمہتہ ٹھہرا رکھ جبکہ ان سے زیادہ نقصان تو مسلمانوں کا ہوا ہوا پہ ان سے زیادہ جانے تو مسلمانوں گئے وہاں پہ لیکن یہ کم بختی اور یہ کم ظرفی ان کا ایک فائشن بن چکا آئی ہے اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا گندگی کے علاوہ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ہندوستان کے سارے واسیوں جو سیکلر سونچ رکھتے آپ لوگ یہ بات اپنے ذہنوں میں دال لو کہ مسلمان کبھی بھی ہندووں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا اور نہ کوئی دھرم کے کوئی مذہب کے خلاف جا سکتا یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ مسلمان تمہارے کھاندے سے کھاندہ لگا کے تم کو بھائی چارگی کی نظر سے دیکھتا ہے لیکن ایسے چند مٹھی بھر کے لوگ ہیں جو سکون سے رہنے نہ دے رہے ہیں جو تمہوں کے ذہنوں سے کھیر رہے ہیں تمہوں کو خلط استعمال کیا جارہا تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے میری یہی اپیل ہے کہ ان کی باتوں میں مت علجیے آپ لوگ لئے آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ دیکھو اسلام جو ایک ساری دنیا میں ایک پہچھان رکھتا ہے اسلام ہر مذہب کو لے کے چلنے کی نصیت کرتا ہے اسلام میں کیا لکھا گیا کیا سمجھا گیا آپ لوگ نہیں جانتے لیکن اس چند مٹھی بھر کمظرفوں کی وجہ سے آپ لوگ مسلمانوں کو غلط مت سمجھو مسلمان ہمیشہ برے وقت میں آپ لوگ کے ساتھ رہتا یہ بات یاد رکھو بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہوں گا یہ فلم کا کمپلیٹلی بائیکارٹ کرو فلم غلط بنائی گئی ہے فلم میں ایک اسلام کو مسلمانوں کو بدلام کیا جا رہا ایک ذہنیت خراب کرنے کے لیے جو آپ لوگوں سے ایک ہی اپیلے میری اس فلم کا بائیکارٹ کرو اور وہ جو بنایا ہے وہ آتنگی سالے کو عرص کرو گرفتار کرو اور اس کو کفر کردار تک پہنچاؤ اور اپنے دیش کا ماحول جو خراب ہونے کے اس پہ آیا ہے آپ لوگ ذہنوں میں سے ایک چیز نکال کر سارے مل چھل کے رہو مل چھل کے رہو مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بہر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بہر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستہ ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں دیکھو ان کے باتوں میں مت آؤ نہیں تو کچھ نہیں رہے گا آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو عینہ دکھا رہا ہوں جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے آتنک سوائے جھوٹ سوائے جملے وازی سوائے باب لنچنگ سوائے براتکاری سوائے مہنگائی کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ لوگوں کو یہی کہوں گا انشاءاللہ مل چھول کے رہو اپنے رنجشیں دور کرو اپنے اختلافات دور کرو دیش کی مہنگائی کو ویروزگاری کو ختم کرنے کے لئے کام کرو یہ لوگ اس کے اوپر بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کو چاہیے ووٹ بینک صرف یہ لوگ ووٹ کی راج نتی کر رہے ہیں اس لئے یہ گنت پھیلا رہے ہیں دیش کے پرائم مینسٹر کو بھولا بڑا وہ بول رہا ہے کہ کچھ لوگوں کی جنری فلم دیکھ کے یہ کون سے بےہودہ سوال ہے کون سے دیش کا منتری یہ بات بولتا بتائیے یہ بہت بڑی بہت بڑا گیم ہے بھئی اس گیم کا حصہ مت بنو بس آپ لوگوں سے یہی کہوں گا اللہ ہم سب کو اپنی پناہ پہ رکھے اور نیک توبیق ادا فرمائے اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے نیک توبیق ادا فرمائے بہرحال جو حجاب کا جو ایشیو چر رہا انشاءاللہ وہ بھی انٹرنیشنل کورٹ تک جائے گا انشاءاللہ جس طریقے سے آج انٹرنیشنل کورٹ میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یوکرین پہ ممباری کسی طریقے سے رکوا ہو رشیہ کے اوپر یا کچھ کام کرو تم لوگ سارے سپر بور کو یہ کہہ دیا انٹرنیشنل کورٹ اسی طریقے سے یہ بھی وہ لگا آپ یہ آپ لوگ انتظر لگائیے ممبئی ہائی کورٹ کا فائضلہ دیکھئے ہمارے ہجاب کی طرف رہا ہو صاف الفاظوں میں کہہ دیا ممبئی ہائی کورٹ کہ ہمارے کوئی اختیار نہیں ہیں کوئی حق نہیں ہیں جس کو جو لگاتے جو استعمال کرتے جو پہنتے پہننے دو اس کے اوپر کوئی پابندی آئیت نہیں کر سکتا ایک ہے تماشا آئیے کرنے رکھائی کورٹ کے اوپر یہ ایک تماشا رسید کیا ہونے کیونکہ انسانیت ہے ان کے پاس بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں منظم رہیے متحد رہیے نمازوں کی پابندی کریے اور جتا ہو سکتا اس ویڈیو کو شیئر کریے چار تک اس میسج کو پہنچائیے اور اس پیچ کو فالو کریے لائک کریے اور دبا کے شیئر کرو سلام علیکم